اسلام علیکم دوستو ہم اس معاملے میں کچھ اپنی رائے آپ کو دینا چاہتے ہیں چلیں یوں بات کرتے ہیں کہ کچھ دوستوں کو ایسا لگا کہ آن لائن کلاس میں وہ توجہ نہیں ہو پاتی جو فیزیکل کلاس میں ہوتی ہے اور بعض دفعہ انٹرنیٹ کے بھی مسائل ہوتے ہیں کب بات سیچرز انگیج نہیں کر پاتے یہ باتیں اپنی جگہ بلکل صحیح ہے کہ بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے مگر ایسی بھی آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں جو کہ لوگ کہتے ہیں کہ فیزیکل کلاسز سے بہتر رہی اور فوکس بہت اچھا رہا تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس میں آپ فوکس بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں اور آن لائن کلاسز سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور آن لائن کلاسز کے اور کیا فوائد ہیں دیکھیں سب سے پہلا فائدہ تو یہی ہے کہ آپ کا جو آنے جانے کا قرچ وہ ٹائم آپ کا انسٹیٹیوٹ یا یونیورسٹی یا کوئی اور جگہ اگر ایک گھنٹے کے فاصلے پر ہے آنے جانے میں دو گھنٹے تو کہیں نہیں گئے پھر اس کی تھکن اس کی آنے جانے کا قرچہ یہ ایک سائٹ پہ ہو گیا اگر آن لائن صحیح سے ہو رہی ہے تو یہ بہتر چیز ہے دوسری آپ کو یہ فائدہ ہوا کہ آپ اپنے حساب سے کمفرٹ اپنے ایریے میں بیٹھ کر کر سکتے ہیں اور اکثر ٹیچرز جن کو ضرورت نہیں ہوتی کیمرہ بھی آف رکھواتے ہیں تو آپ ایک طریقے سے آرام سے کلاسز لے سکتے ہیں یہ دوسرا فائدہ اب یہ بات فوکس کی بالکل درست ہے ابھی بعض ٹیچرز کو یہ بات سمجھنا ہے کہ فوکس کس طرح رکھوائے جاتا ہے اور سٹوڈنٹس کو بھی کچھ بات سمجھ رہے ہیں کہ آن لائن کلاسز میں چند کن باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے چند ایک باتیں میں آپ کو ابھی عرض کر دیتا ہوں مثال کا طور پر جب آپ بات کرتے ہیں آن لائن میں آن لائن میڈیم پر تو کسی بات ڈیلے آتا ہے اپنی بات کہہ کر آپ کو تھوڑی دیر کیلئے چند سیکینوں کیلئے رکھنا پڑتا ہے اگر آپ کنٹینیو بولتے رہے ہیں اور دوسرا بھی بول پڑے تو کراس ٹاک ہو جاتی ہے یہ چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے جب آپ ذہن میں یہ بات رکھیں کہ ہمیں آن لائن سے فائدہ اٹھانا ہے تو طریقے آپ کے نکل آتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ میڈیم بڑھتے سے بڑھتا چلا جا رہا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو آن لائن کے مشہور سٹاپ ویئرز ہیں فر ایکزامپل زوم میٹنگ وغیرہ ان کی سیل پہلے کے مقابل میں کئی گناہ ہو چکی اور آگے آنے والے وقتوں میں کامیابی انہی لوگوں کو ملے گی جو آن لائن میڈیم سے اپنے آپ کو جتنا زیادہ آلائن کر لیں جتنی جلدی کر لیں اتنا اچھا ہے کچھ کلاسز فیزیکل ضروری ہوں گی وہ تو جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں ہینڈز آن پریکٹیکل ایکسپیڈینسز ہیں وہ تو ہوں گی مگر بیستر چیزیں بیستر چیزیں آن لائن ہو سکتی ہیں مثال ہماری لے لیں آشین اسٹیٹوٹ فر چائنیز لانگویج وہ اس تر دو دھائی سال سے آن لائن کلاسز کروا رہا ہے اور بڑی کامیابی سے کروا رہا ہے فیزیکل کلاسز بھی کامیاب تھی یہ بھی آپ تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ٹرائل کلاسز ہوتی رہتی ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں آپ اس نمبر کے اوپر فارم وغیرہ بھر کر اس میں آپ خود جائزہ لیجئے گا پارٹیسپیٹ کر کے ٹیچر کو سن کر کہ آپ کا جو انگیشمنٹ ہے آپ کی جو پارٹیسپیشن ہے آپ کی جو انٹریکشن ہے وہ کتنی بہتر ہوئی ہے پھر اندازہ ہو جائے گا کہ آن لائن کلاس آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہے اور آن لائن سکلز جس کی جتنی جلدی ڈیولپ ہو جائیں گی اس کو آنے والے وقت میں اتنا ہی فائدہ ہوگا تو یہ بنیادی بات ہے اس پر ہم پھر مزید کوئی تفصیلی ویڈیو بھی بنائیں گے مگر ابھی آپ کو سمجھنے کے لیے سمجھانے کے لیے یہ بات میں سمجھتا ہوں کافی ہے تو آن لائن میڈیم کو ضرور پوزیٹیو لیں انٹرنیٹ کی سپیڈز بڑھتی چلی جا رہی ہیں اکثر ہم ریال لائف میں انٹرنیٹ بہت یوز کرتے ہیں which means کہ انٹرنیٹ اچھا چل رہا ہے مائنڈ سیٹ کی بات ہے جب ون یو ڈیسائیڈ کہ یہ ہم نے کرنا ہے تو چیز جو مشکلات ہوتی ہیں وہ بھی حل ہو جاتی ہیں اور on top of it آپ کو آن لائن کے فوائد بے تہاشہ ہیں لوکیشن مومنٹ نہیں ہے فوکس کبھی کوئی ایشو نہیں ہے اور آپ کا سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ اپنے اتمنان سے اپنی لوکیشن پر کر سکتے ہیں گیشن پر کر سکتے ہیں